پر گزار ہوں عزیز زمبائی خیزر صاحب کا بڑی محبتوں سے نواز دے آپ کا حکم میرے لئے ساراں خوبے آپ نے مجھے حکمن کہا کیونکہ مجھ سے بڑے ہیں تو بڑے حکم ہی کرتے ہیں تو میں حاضر ہو گیا بس لمبی گفتگو کرنے کا میں آدھی بھی نہیں تھوڑے وقت میں ہم کچھ باتیں سیکھیں گے اور اللہ سے عمل کے جذبے مانگتے ہیں اللہ ان بچوں کو بھائیوں کو جنہوں نے آج کی سپزم کو سجایا ہم سب کو جمع کیا اللہ ان کی محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں ایک سائل آیا اور اس نے آکے عرض کیا کہ میرے آپ سے چند سوال ہیں سوال مختصر ہیں اور مجھے ان کے جواب بھی مختصر چاہیے اگر وہ میری تشفی کے لیے کافی ہوئے تو میں زندگی کے بکیہ لیلو نہار انہی راہوں پہ گزار کے اپنے لیے سامان آخرت تیار کروں گا سائل کے چار سوال تھے اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے تو آپ نے فرمایا قریب قیامت ہے اور جو اس سے بھی قریب تر ہے وہ موت ہے موت کتنی قریب ہے یہ ہم میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں کہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے اور یہ موتی خاک میں مل جائے گنتی الٹی شروع ہو جائے تو نتیجہ زیرو پر جلدی آ جاتا ہے میری اور آپ کی زندگی کی گنتی یہ الٹی شروع ہو چکی ہے ویسے ہم لوگ مرنے تک دھوکے میں رہے اس گمان میں جیتے رہے کہ ہم دن بہ دن بڑے ہو رہے ہیں بڑے نہیں ہوتے بھائی ہم دن بہ دن چھوٹے ہو رہے ہیں اس دنیا میں آنے کی ترتیب ہے پہلے والد بعد میں بیٹا لیکن یہاں سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں بس ایک لمبی لائن لگی ہے اس میں آپ بھی کھڑے ہیں میں بھی کھڑا ہوں میری باری نہ جانے کا باجے آپ کی کا باجے کوئی خبر نہیں ہم سو سال بھی جیئیں گے تو بالاخر مریں گے کیونکہ موت سے کسی کو بھی رستگاری نہیں ہماری زندگیاں ہاد ساتھ سے بھری بڑی ہیں اور بعض ہاد سے تڑپا دیتے ہیں دوست وعدہ کر کے گیا نا کہ ایک گھنٹے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں لیکن ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسی محلے کی جامعہ محسس سے اس کے مرنے کی خبر ملی کانوں کا دھوکہ لگا کہ اتنا بے وفا تو نہیں کہ دنیا چھوڑ جائے گا لیکن جب اس کے ویڑے تک پہنچے تو وہاں صفے ماتم بچھی ہوئی تھی آواز کام رکھیں وہ وقت آنے والے دوست ہم نہیں ہوں گے چند دن یادوں کے چراغ ہوں گے اور یہ دنیا کا میزاج میں اور آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں یہ بہت جل بھول جاتے ہیں کبھی دوستی کی مثالیں سنتے تھے آپ کے گاؤں میں بھی کہیں ایک ایسی مثال ملے گی کہ ان کی یاری بڑی پکی ہے ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں دن میں دو چار دفعہ ملے نہ تو چین نہیں آتا یہ محبت کی کہانیاں ہیں لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ دوست صرف دوست کی قبر پر مٹی ڈالنے کا روادار ہوتا ہے لیکن بعد میں بھول جاتا ہے کہ دوست کی قبر کہاں ہیں بھائی جان منہ من مٹی کے نیچے آپ نے جانا ہے میں نے جانا ہے حساب آپ نے دینا ہے میں نے دینا ہے جب حساب اپنا اپنا ہے تو عمل بھی اپنا اپنا ہے ہمیں کوئی خبر نہیں کب کس وقت اس دنیا سے ہم چلے جائے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے جرمت میں تھے ارشاد فرمایا کہ زندگی اور موت کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے ایک صحابی عرص کرتے ہیں آقا فجر پڑی ہے پتہ نہیں اللہ تعالی زہر کی نماز پڑھنے کی محلت دے کے نہ دے اچھا یہ فجر سے زہر کا دورانیاں کتنا ہیں تقریباً آٹھ نو گھنٹے ہیں صحابی رسول نے آٹھ نو گھنٹے زندہ رہنے کی بات کی تو حضور نے کیا فرمایا لمبی امید ہے میری صحبت میں رہتی ہو اور زندگی پر اتنا بروسہ اور آج ہم کسی کو آخرت کی بات سنائیں تو لوگ کہتے ہیں مولی صاحب ہمارے کندوں پر زمداریاں بڑی ہیں بچے چھوٹے ہیں تھوڑے سے زیانے ہوں گے پھر ہم جانے یا اللہ کا گھر جانے پانچ وقت باجہمات نماز پڑھیں گے مسجد کی صفائی ستھرائی ہمارے کندوں پر ہوگی اور یہ کون کہہ رہا ہے جو ایک سانس کا بھی مالک نہیں کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں مرضی سے سانس کو نیچے بھی لے کے جاؤں گا اور مرضی سے اوپر بھی لے کیا ہوں گا ہمیں خبر نہیں دوست کہ نیچے والی سانس اوپر آئے کے نہ آئے اور اوپر والی نیچے جائے کے نہ جائے جو ایک سانس کا بھی مالک نہیں تھا اس نے کہانی سنائی ڈیڑھ اشرے کی ابھی کندوں پر زمداریاں ہیں یہ سیانے ہوں گے تو پھر میں جانوں یا اللہ کا گھر جانے صحابی رسول نے فجر سے زہر کی بات کی تو میرے نبی فرماتے یہ لمبی امید ہے ایک صحابی رس کرتے ارس کرتے آقا اثر پڑی ہے پتہ نہیں مغرب نصیب ہو کے نہ ہو انہوں نے اس لیے کہا کہ اس میں وقت تھوڑا ہوتا ہے تو میرے نبی فرماتے لمبی امید ہے کوئی اور بات کرو ایک صحابی ارس کرتے آقا مغرب کی ایک رکت پڑی ہے پتہ نہیں دوسری نصیب ہو کے نہ ہو تو میرے نبی فرماتے صحابہ کوئی فجر سے زہر کوئی زہر سے اثر کوئی اثر سے مغرب اور کوئی مغرب کی ایک رکت کی بات کرتا ہے فرمایا میں محمد تو کہتا ہوں کہ ایک طرف سلام پھیرا ہے پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیرنے کی محلت ملے کے نہ ملے جو موت ہے دوست وہ اس قدر قریب ہے دجلہ کے کنارے حضرتِ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ اپنے تلامزہ کے ساتھ تشریف فرما تھے اور آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے تعلیم کے لیے تیمم کیا ایک جوان کھڑا ہو گئے اس نے کہا کہ ایک مسئلہ بوچھنا ہے پانی کی موجودگی میں تیمم جائز ہوتا ہے فرمایا بیٹا پانی میسر آجائے تیمم خود بہت ٹوٹ جاتا ہے کہا جب آپ مسئلہ کی نوئیت سے باخبر ہیں یہ دو قدم پر دجلہ کی بپرتی موجیں آپ کا استقبال کر رہی ہیں اٹھتے اور وہاں جا کے وضو بنا لیتے علم ہونے کے باوجود آپ نے ایسا کیوں کیا حضرتِ معروف فرماتے میرے بچوں میرے بیٹوں یہ تعلیم کے لیے تمہیں سمجھانے کے لیے کیا اپنی طرف اشارہ دے کے کہتے یہ چھے فٹ کا انسان ہے کیا زندگی اور موت اس کی حقیقت ہی کیا ہے فرمایا یہ تو پانی کا بلبلہ ہے بلبلے کو نہ اٹھنے میں دیر لگتی ہے نہ پھٹنے میں دیر لگتی ہے فرمایا میں قدم اٹھاؤں اور زندگی وفا نہ کرے آپ فرما دیں میں نہیں چاہتا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو بغیر وضوحی مر جاؤں بھائی جان جو احتیاط کی راہوں پر قدم رکھتے ہیں ان سے عمل کی راہیں نہیں روٹتی اور جو زندگی شترے بے مہار کی طرح گزارتے ہیں منمانی کرتے ہیں پھر ان سے عمل کی راہیں روٹ جاتی ہیں ہم نے اسلاف کو پڑا ہے ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا ہے اور وہ لوگ تو آخرت کے معاملے میں ہر وقت فکر مند رہتے تھے یار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ملازم رکھا اور ملازم کس لی رکھا میں اور آپ بھی ملازم رکھتے ہیں دہات کے رہنے والے کھیتی باڑی کے لیے جانوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے گھر کی چوکی داری کے لیے جو تئیس لاکھ مربع میل کا حاکم ہے ملازم کیوں رکھا وہ آتا اور رات کو کیا حضرت کے پاؤں دوباتا تھا اس بات کی مہانہ تنخواہ ملتی ہے نہیں دوست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے کہ تُو نے آنا ہے اور آ کے کنڈا کھڑکا کے کہنا ہے کہ عمر موت کو مت بولنا آج کسی کو ہم موت یاد کروا ہے تو کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے پاس تک شباب ہمیشہ رہے گا عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی خدا کی کچہری میں پیشے نہیں ہوگی کیا کچھ نہیں ہم کہہ جاتے اور آپ اس بات کی مہانہ تنخواہ دیتے کہ تُو نے آ کے کنڈا کھڑکا کے کہنا ہے کہ عمر موت کو مت بھولنا وہ آتا کنڈا کھڑکاتا پیغام دیتا چلا جاتا زندگی کی بہاریں لیلو نہار کروٹے بدلتے رہے الاختصار ایک دفعہ وہ آیا جو اس کا بنا اس کی ہتھیلی پر رکھا فرما آج کے بعد نہیں آنا اس نے کہا میرے آنے میں کوئی کوتا ہی ہوئی کہا ایسی کوئی بات نہیں موت کا کھٹکا جاتا رہا کہا اسی طرح بھر قرار کہا پھر چھٹی کیوں دے رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں داڑی پکڑتے ہیں اور اس میں سے ایک بال کو الگ کرتے ہیں جو سفید ہو چکا تھا آپ فرما دے بیلیا ہن تُو کی موت یاد کروا نہیں ہے یہ سفید بال ہی مجھے چین نہیں لینے دیتا یہ جو داڑیوں میں سفید بال آتے ہیں یہ موت کی نشانی ہے یاد آشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے تو سمائل و موت کا وقت قریب آگئے اٹھتے جنازے پھیلی ہوئی قبریں اور بچھے ہوئے سفے ماتم یہ ہمیں پیغام موت دیتے ہیں ہمیں کوئی خبر نہیں کہ کب ہم اس دنیا سے چلے جائیں آئینے کے سفید بال ہی مجھے چین نہیں لینے دیتا ہے